اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حکمی طور پر فرما کے جاتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو جروری حکام ہے اس کو حکم دیا ہے لیکن یہ سب کیفیت بیان کیے گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جب رکو میں جاتے تھے تو رفیدن کرتے تھے رکو سے اٹھتے تو رفیدن کرتے تھے تو کیفیت ہمارے پاس میں ہی حکم نہیں آئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ وہ واپس آئے نماز پڑھ کے سلام پھر آئے الرسول اللہ وتə مسلم قدر کے سلام کیا جانے لگے تمہارے نماز نہیں ہوئی واپس سے پڑھو واپس گئے وہ پھر واپس پڑھ کے آئے پھر آئے تو سلام کیا بولے تمہارے نماز نہیں ہوئی واپس پڑھا پھر گئے سلام کیا جان win ابھی بھی نہیں ہو وہ اللہ وتə مسلم مجھے تو اس ہی آتی ہے آپ پتائیے اب وہ حدیثے سب سے مجبور تھے اللہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم ہاتھ اتانے کا بھی چگنیں نہیں کیا تقبیر پر ہاتھ اٹھانا تقبیر کہو اس کے بعد میں پھر اللہ کی اس طرح بیان کر اس کے بعد میں پھر قرآن میں سے سب سے بہتر یاد ہے وہ پڑھا کر دیکھیں یہ کہاں ہمارا اس حدیث سے لے رہے ہیں سارا اقتلاف ختم ہوتا جا رہے ہیں ایک تو آپ ہاتھ اٹھانے کا کہہ ہی نہیں کہاں اٹھانا کہاں باندھا وہ بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اللہ رہے سے لوگ خود پیکٹی کر رہے ہیں اصل کیا ہے اس کے اندر وہ چیز اس کو اسی کہا رہے ہیں کہ کیسے نماز ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ اکبر کہو اور پھر اللہ کی تعریف کرو تو اس کے بعد میں جو قرآن سے سب سے بہتر عصہ تم کو آتا ہے وہ تم پڑھو اس کے بعد میں تم رکو میں جاؤ اتنی دیر رکو کہ تمہاری پیٹ کو سکون آ جائے تمہارے من کے جو ہے ریڈ کے وہ سب سکون میں ہو جائے تک تک رکے رہو اس کے بعد پھر تم کھڑے ہو کھڑے ہونے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہو کہ تمہارے جو ہے ریڈ کےٹی سکون میں آ جائے پھر سجدے میں جاؤ پھر سجدے میں جا کر پھر جو ہے تم اتنی دیر رکو اتنی دیر رکو اس کے اندر کے تمہاری پیٹ میں سکون آ جائے پھر اٹھو پھر اتنی دیر میٹوں کو سکون آ جائے پھر یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ پوری نماز بتا لی تو نماز کے اندر اصل کیا چیزیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ نے بتا دیا تو اب اس سے ہماری یہ بلکل اللہ کے رسول پریکٹیکل حدیث تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ یہ جو چیزیں ہی ہیں ساری سنت ہیں اور اس کو جیتنا کرے گا تو تو اس کو سباب ملے گا اور کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوگا یہ سبجنے کی ہم کو جو نہیں کیا کسی نے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو آپ کو پوچھنے کی باعث نہیں کہ آپ کو پوچھا جائے گا ایسے سباب تو یہ بات ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اب سارا اقتلاف ہی قتم ہوگیا کہ کہاں اس میں کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ کہاں پر باننا سورہ فاتح سب سے بہدرین جسہ یاد ہو تم کو قرآن کہو پڑو آمین بولنے کی نہیں کہا گیا تو ہمارے جو مسئلے آج کے مددے جس پہ جھگڑ رہے جس پہ بھجیدے لگ بنگی مسئلے بنگے پھرکے بنگے وہ تو اس حدیث سے سا بجانتے ہیں تو یہ حدیث بھی لینی چاہیے جو اقتلاف ختم کرتی اور اگر ہوتا اور اتنا ہی جرور ہوتا جیس طرح سے آج ہم لڑ رہے ہیں تو جب قرآن میں ہوتا پھر یہ پھر قرآن میں ہوتا اللہ اس کا دیتا کہ اللہ ایسا اقتلاف ہمارے بیچ میں نہیں کرواتا کہ اس کی بھی جھگڑیں گے تو یہ ہے کہ مسلمان اصل بنیاد سے ہڑ گئے اور دین میں بہت اوسط ہے دین تنگ نہ کریں محبت سے پیش آئیں اور محبت سے کام کریں گے تو اتحاد بھی آئے گا اور عمل بھی بھی پکتگی آئے گی